مونگو دعا مشانہ انجدہ نصیب ہوئے مونگو دعا مشانہ انجدہ نصیب ہوئے جدو مات آوے سالو جدو مات آوے سالو سونا قریب ہوئے مونگو دعا مشانہ انجدہ نصیب ہوئے جس ویل وچے کبر دے سونا قدم ٹکاوی جس ویل وچے کبر دے سونا قدم ٹکاوی قدم ٹکاوی قدم ٹکاوی قدم ٹکاوی قدم ٹکاوی قدم ٹکاوی مرزر عجیب ہوئے مونگو دعا مشانہ انجدہ نصیب ہوئے سبحان اللہ اے کاش کے بلاوا سوڑے درد و آوے سبحان اللہ اے کاش کے بلاوا سوڑے درد و آوے دکھ درد میرے ہوئے دکھ درد میرے ہوئے تے سوڑا تبیب ہوئے مونگو دعا مشانہ انجدہ نصیب ہوئے ملک لکیر دے میں سارے جواب دے ساں سبحان اللہ ملک لکیر دے میں سارے جواب دے ساں اکھیا دے ساں بڑے جے اور اپنا حبیبوں میں مونگو دعا مشانہ انجدہ نصیب ہوئے اللہ 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 اے حسین ابن علی تیرا زمان اجاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمان اجاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمان اجاد ہے چھوڑ کر تیدا تیرا کربل کو جانا یاد ہے ہزارت اے حسین ابن علی ہزارت اے حسین ابن علی ہزارت اے حسین ابن علی گود میں اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے قرآن سے ہے نصیبت تیرے اور نات کے قرآن کو وہ لوگ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے وہ لوگ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے رتبہ عطا فرمائیں سبحان اللہ جناباً حدیر حزادی خادر آپ نے جان قربان کریں سبحان اللہ اللہ کریم فرمائے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ سبحان اللہ جڑاً میری رہا میں شہید ہو جائے میری رہا میں قتل ہو جائے اللہ فرمائے بے شاہید وَلْعَخْيَاهُنْ بَلَاكِ اللَّهِ تَشْوْرُوْا جسو اللہ نے شادت دا رتبہ عطا فرمائے اللہ فرما رہا ہے اس زندہ نہیں بے شام اللہ سبحان اللہ لیکن توانونا دی زندگی دا شعور نہیں بے شام اللہ توانی اتنی اکڑ ہی نہیں توانی اتنی نالج ہی نہیں علم ہی نہیں تو وہ دی زندگی تک پہنچنا کو اصلا ذکر کرنا ہے شہید کر بلا دا اگر سونا ہے جو سوال اللہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزید پہنگ یتخطے پیوام آ گیا بجا کے حسین علیہ السلام کہ میری بیعت کرے آپ نے فرمایا میں ایک فاسق اور فاجر دے ہاتھ بچ ہاتھ نہیں دیکھ سکے تیاریاں ہوئیاں آپ نے نانا جان دے روزے دے سلام عرض کرنا واسکتے گئے جا کے ارض کتنی نانا جان آج تو اٹھے مرڈے دے کھوٹڑن والا حسین علیہ السلام کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہون دردی کے کیفیتے یا اللہ جان دے یا حسین جان دے یا نانا جان جان دے سبحان اللہ آپ نے نانا جان دے روزہ پاک تے آخری سلام عرض کر کے تے امہ جان دی تربہ تے مبارک تے حاضر ہوئے سبحان اللہ تے اے جڑا ماندہ رشتہ ہوندہ ہے اے بڑا مشکتے بڑا مربان ہوندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا مربان رشتہ ماندہ ہے سبحان اللہ اے او رشتہ ہے کہ تو آٹے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام سبحان اللہ آپ بھی امہ جان بھی قبر بولو گزرے نا سبحان اللہ کہ انہ پتھرہ دینا لپٹ کے میرے آکا روئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکارِ قریم علیہ السلام انہ چند پتھرہ دینا لپٹ کے روئے میرے آقا دے والا منہ علی پیتائے اے مازاد کاجل والے آ اے ودوخہ دے مکڑے والے آقا والا انہ پتھرہ دینا لپٹ کے روڑ دی کیڑی ضرورت ہے میرے آقا دے فروا میرے غلامو اے چل پتھر گئے اے تے میری امہ جان دے تربت مغارکے میرے آقا دے غلامو حال کر لے سوڑے اپر روڑ دی کی بدہ ہے میرے دے تو دل پال کریمہ کر فروا میرے غلامو میری امہ کا وچی اس وجہ توسوا گیا بیاج محمد لو اپنے ماں دیا وفا ماں یاد آ گیا رسول اللہ میں نے اپنی ماں دیا وفا یاد آ گیا پھر میرے آقا نے فروایا کاش اج میری امہ زندہ دے کجا آج میرے امہ زندہ دے میں اپنے والا مانو نماز پڑھا رہے ہوں دا سور پا تے بھی دلاوت دا رہے ہوں دے میری امہ بلو وارت دیو بیت محمد میں نماز چھوڑ کے اپنے امہ دی خدمت وچا دے رہا جال دا اے ماں دا رتوہ تے جگہ دے آلی بڑا مشکتے بڑا نیروان ہوں دا اے والدہ امد جڑا رشتہ ہوں دا اے اللہ ربا لزت دے دو محبت پہ کر بڑا ہے لے اے حسینہ دا بادیشاہ یوسف علیہ السلام لو جب بھائیوں نے چند کھوٹے اسکیاں دی خاتے ہوئے جو دیتا ہے آپ نے بھائی جا رہے ہیں آپ نے اپنے بھائیوں نے بنایا ہے پھر انہوں نے بغن بھی رہا گئے پھر انہوں نے کلنا کے ملے آپ یہ اکوے چانسو آگا فرورہ پر آوان تو سمیرے نال دشمی کر دے رہا یوسف نے اج بھی دو دنال محبت کرنا ہے میری ایک ڈالی آدھ رکھے آ جویں تو سمیرے نال سروت کیتا ہے اجدہ سروت میرے پاپا دے نال نہیں کرنا ہے نالا اے تے پاپا دے پیکران دے نے پھر جناب علی یوسف علیہ السلام دیا باوامی پل دیا گئیا سواری تے بیٹا دتا گیا ہے جب اپنی امم جان جی قبر کو لو گزرایا ہے آپ نے آپ نے آپ نے سواری تو گرا لے آئے کونی ادبار چل کے اپنی اممہ دی تربتے گئے اممہ دی قبرتے جا کے کہنا کہ اممہ آج پتا چلے آئے جتو اممہ وطر جاندی ہے لے پیرے اس دنیا تے تو خوڑا وڑا 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 اپ کو ہی نہیں رہن دا تکبیر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی امم جان دی تربتے گئے اے انا دا جگرہ جاند ہے کہ کفیت ہو رہی ہے کہ اندھے اندار آرے لے جدو اپنی امم دی قبر دے گئے پھر جناب علیہ السلام دی بارے شروعا گئے دیا اپنے آنکھیں آ پڑا فات امام دی قبر دے شاہ حسین پہ پکار دے لے سب بولیا چالیا ماف کری اے سلام امام حسین پہ پکار دے لے کیا بات ہے ام جان دی قبر دے سلام کی تائیں پھر جناب علی کفرہ چلے آئیں میرے امام میدانے کر بنا دے اندر پہنچ گئے آکے خیملہ گئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خیملہ دے اوہ جدو ستوی مورم بھئی ہے اس عالمانے پاری بھی پر کردتا ہے تجدو آخری رات آئیے میرے امام علیہ اپنے ساتھیوں نے ٹکٹا گیت آئے اپنے پیلیوں نے ٹکٹا گا رکے اپنے چراغ لو بجا دتا ہے فرمایا اوہ جو اچھا جا جا سکتا ہے اے یزیدی میرے خون دے پیاسے ہیں اے لہ دی اچھا تلوارہ میرے خلاف جرابے آلے میرے آنے چھنے کلائیہ نے اے لہ دا تا میرا خون باہر آئے تُس ہی اپنے پچے کو لے جا سکتے آئے تُس ہی اپنے خاندانے جا سکتے آئے اپنے کھر والے کو لے جا سکتے آئے پھر میرے امام علیہ جد جناب علی چراغ جلا آئے آئے سارے ساتھی بیٹھے لے کرتے رہا جو کہا کے آپ نے فرما میں کہا رہا جا سکتے آئے جیدے تو نے سواری لے آئے میں حسین دی سواری لے جا سکتا آئے پھر میرے تے کل سواری نہیں میری سواری لیلہ جا سکتے آئے حضرت حبیب ابن مظائبہ کھڑے ہو رضی اللہ تعالی آز گھنم امام آخری میں لے سن وہ اپنے قدمت دور رکھ کرتا آز گھنم امام آخری میں لے سن اپنے قدمت دور رکھ کرو مرنا تیک دینا سے بھی آئے کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے اے تو بابشاہ بھی چلے گا ہے گناہ بھی چلے گا ہے فیضا وائچوڑر والے بھی چلے گا ہے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے تے کوئی جاوے او کی مجال کسے دیئے تے یا رو پکے تیرے لاوے نارے تکبیر نارے رسالت یار سوز نارے حیدری یاری یاری آپ نے فروا جا سکتے ہو حضرت حبیب برمدہ رضی اللہ تعالیٰ عوال کرے نے اے مہمک تے ویسے بھی جانا ہے سادہ مہت تے پستر تے بھی آیا جانیے اگر حرکو آڈا ساتھ چڑھ دیتا ہے قیامت والی دل سوڑے آخر پچھ لے آ اے حبیب برمدہ رید یدو میرے شداد دیتے ہو کہیں لائے اس وقت تو سچارت ساتھ چڑھ دیتا ہے اس وقت تو سرکلے چڑھ دیتا ہے اس میں نے حسد کے جواب دینا ہے زندگی وہی چاہی دیئے جڑی سورہ دی برامی مجھ گذر لائے اور اس موت تا کیا کرنا ہے جڑی موت اسلام دی سربرازی سربرازی اور سربلندی واسطے آ جائے حضرت امام علی وطام امام سہر علی السلام جو آپ نے منامہ در جذبہ رکھے آئے آپ نے ساتھی امام علی رکھے آئے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی ہے اے رب کریم اے تر اسلام آستے اپنی اجانا قربان کر آتے پہ آئے زرائلہ لو انتے بیٹے بیٹا ہے جلتہ مشاہدہ فروا دے ہائی 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 واہ 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 جلتہ مشاہدہ کرا دے میرے مانے سبحان اللہ اگر حضرت آسیہ تو آچھا کرن اللہ دا قرآن ہے حضرت آسیہ تو آچھا کرن تے اللہ قریب جنت رچونلون دا مقام بکھا دے وے تے جنتہ وارس شاہدوا کرن سبحان اللہ تے اللہ جنت نہیں بکھا سکتا بکھا سکتا سارے انہیں جنت چاپنا اپنا مقام بکھی ہے سرائلہ کی دا شہر پڑے پتے دی لحل کر دائیں کہہ چٹو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سرائلہ کی دا شہر کہنا ہے وہ جنت دا ہے او دارس سبحان اللہ چلت پیارنے دا سبحان اللہ وہ جنت دا ہے او دارس چلت پیارنے دا لجبال دا نواسا او اتھار نہیں کرے دا سبحان اللہ جنت دا ہے او اتھار نہیں کرے دا سبحان اللہ جنت دے بارس اصالے ریاض تے جنابِ حردی بیٹی نا چل دے چل دے آئی خیمے ہمیں سبحان اللہ حالی یزیدی لش کروی جنابِ حرد بیٹی آگئی تے سادات دروازے تے جڑا آ جائے وہ کدھی خالی نہیں مردہ سبحان اللہ اس دردی ہے رید ہی نہیں کہ تو کوئی خالی چل جائے اس سے دشمن بھی آ جائے تو انہوں بھی دوازے آ جاندھائے سبحان اللہ کہ تو خالی کو ہی نہیں کر دے گیا آئی نا تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ یا رہا تھا سبحان اللہ آپ جنہیں کہ تو ہیں جو ساڑا سامنے گھڑے سبحان اللہ جنہیں اس ویلی آئی ہیں جب تو پانی بھی نہیں سبحان اللہ یہ جناب فکر ہے یہ اختیاری فکر ہے ویسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں کوسر کا مالک پڑھائے اللہ لیکن پھر بھی آپ نے انعامات کو گفت عطا فرمایا گفت کوئی نہ کوئی عطا فرمایا جو بھی اس وقت مناسب سی جنابیں ہر دی بیٹی گئی نا جنابیں ہر رہی بیٹی یہ گفت کتو لے کے آئی ہیں جو نہیں ہو وہ سامنے خیمیں بچ گئی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حلیہ گفت عطا فرمایا جنابیں ہر کہ ہوتے زہنے دشمر انہوں نے خیمیں تو گئے ہو گئی ہیں تے آتی بیٹی کہتی ہے بھلال دشمرہ کی جو تا سیدہ نے میرے ناسو کیتا ہے انتے اپنی ماں بھی نہیں کر دی انتے اپنی ماں بھی نہیں کر دی جڑا پیار کو نہ دیتا ہے جڑی یہ محبتہ ہونا تقسیم فرمایا دشمرہ کی جڑے بیٹا تو انہیں دس رہا نہیں ہونا کہ میں ہنڑتی بیٹی ہیں ورنہ دشمرہ کون سلوک کر دا ہے اچھا اصحابے آپ نے انہوں کوئی نہیں کر دی اصحابے آپ نے واسطے دشمرہ بڑے ہوئے ہیں دشمرہ تھے ہمیں دشمرہ ہیں لیکن سرکار کریم علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے خاندان نہیں ہے رہی تھے اگر دشمر بھی آجائے تو انہوں بھی سینے نہ لائے جاتے ہیں سبحان اللہ دشمن کے لئے کون چادر بچھاتا ہے ہم تو اپنوں کے لئے نہیں بچھاتے ہیں ہم کانٹے بچھاتے ہیں کانٹے بچھاتے ہیں چادریں نہیں بچھاتے ہیں پھول نہیں ان کی راہوں میں ہم بکھیر دے تو دشمن آجائے تو بچھانا چادر حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا ہے سبحان اللہ یہ میرا آقا کا کردار ہے یہ سرکار کی صیرت ہے حسن اخلاق کی ایسا ہے کہ دشمن آجائے تو وہ بھی غلام بن جاتا ہے سبحان اللہ تو جناب ایور کہنے لگے تو نے بتایا نہیں تو نے دسیا نہیں ہونا کہ میں جناب ایور دی بیٹی ہیں آ دی بیٹی کہنے لگی آ دی جی میں دسیا آئے کہ میں سب نے ساڑا کہنے ایور دی بیٹی ہیں لیکن سیدہ باپ فرواہ لگیا بچے تھے بچے یوں دینے چاہے آپ نے ہمت چاہے غیرہ دے ہوئے انہوں نے میرے نال ایک کلی معنی سنو دیتا ہے انہوں نے میرے نال بڑی میرے معنی فرواہے بھردیک دل دی کائنات بدل گئی ہے اکھوے چاسو آگئے جناب ایور کا لگے آ جنے اترے قریبا اسا اولاد پانی بند کریے آ سالو انام دے وایا اسا اولاد پانی بند کریے آ سالے بچے دو انام دے گفتتا فرواہے دلے گرد آئے انہوں نے دومن رحمت نال وابستا جائے جناب ایور نے جزیدی لشتر چھوڑے آئے جزیدی کھا لگے اور کدھر جانتا ایراد ہے آپ نے فرما ایک پاس کوفر ایک پاس جناب ایور چھوڑتی لے نانے کوفر دلش کر چھوڑ گیتے آئے جڑے چھوڑتے وار سراغنہ دے شامل اوڑ جارے نارے تقبیر نارے رسالہ نارے تحقیب نارے عیدری شہید کرب اور بلا جنہ آباد پھر جناب ایور آئے میرے آقا ایمام حسین علیہ السلام بھی بارگاہ دے میں چھوڑے آگے اپنا مطابعان کی تہہے کہ آپ نے جناب ایوری میں ہی تکھیر کے لے آئے اگر ہڑ توبہ کریے تو کوئی صورت نہیں لے سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ نو احساس ہو گیا ہے آگے آئے میری بارگاہ چھوڑ اللہ نے پھلی ستی بارگاہ چشکے ندامت پال ہے اللہ کری اس تیرے جڑے سارے دھوڑے دھوڑے گا آنا تیرے کا ویسیر اللہ توبہ کرتا اللہ تیرے سارے گناہ منوں میں پھرواہ دے گا پھر جناب ایوری جد دس ویدی رات آئے حقرت امام حسین علیہ السلام ساری رات قرآن پڑھے آئے آلے بیتے اتا آدے خیمہ وچھا ساری رات اللہ توبہ کرتا لہ دے قرآن دیا مالا آرے یلے اس سارے خیمہ وچھا بیک اہلے بیتے اتا آدے افراد اللہ دے قرآن دی تلاوت میں کر دے لے میرے امام نے بیتا دے کر بھلا ایک ثابت کیتا ہے میرا غلام ہوئی ہوئی گا میرے نال بھوپت کر جوالا ہوئی ہوئی گا جیتے تھے مشکل وقت آ جائے ادھر در دی کل نہ کر گئے بلکہ اللہ دا قرآن پڑھتا نظر آئے سیدہ ذہنب سلام اللہ علیہ آئیہ بسم اللہ بھائی آج بڑا عجیب ان ناظر اس قرآن پڑھ رہے ہیں آج کوئی کسے کاریکل قرآن پڑھے نہ لاز کر رہے ہیں اوہ جی میں فلاک کاریکل قرآن پڑھے ہیں میں سارے جناب مدو جذر جانا دا ہوں سارے رموز اوطاف جانا دا ہوں میں نوپت ہے جس نے خود صاحب قرآن نے قرآن پڑھا ہے ہائے 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 سمان اللہ جی کیا بات ہے پڑھے قرآن نے رب فرمایا کہ بچ قرآن نے آیا اور چلا پڑھا ہے شیک نبی وچے اوہ نا جلت دیران آیا تھی آشک پڑھ دے قرآن نے روانا اور چلا آلا رتبہ پڑھا ہے لک لک صدقے میں آن نبی تو اوہ جنچر نے زیت سڑا یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھائے ہائے دلی یا علی صدرت امام عزیل کامل آمی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری یمشیرہ آجی قرآن بڑا آجی پڑھ رہا کیونکہ میرے آقا نے قرآن پڑھا ہے جناب اپنے لو آسلو جناب امام عزیلہ مقام عزیلہ سلامو میرے امام نے فرمایا اے میری بیلہ کسی جناب میں میدانے کر بناوے جوڑ دو بات قرآن پڑھا گا وہ اس کو بھی عجیب تر آلے گا اے میرے بھائی اوکی وے قرآن پڑھا گئے آم نے فرمایا میرا دھر میدانے کر بنا دی زمین تے ہوئے گا میرا سر نے دی نوک تے ہوئے گا دی نوک تے ہوئے گا اللہ دا قرآن پڑھا نظر آمانگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ایک پابندی تھی اسلام باستے دین اسلام تھی سر بلندی باستے چھے ماہ دا علی اسکر بھی قربان کیتا اٹھارہ سال تا علی اکبر بھی جڑا شبیع مصطفی آئے 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 سید اشار نظیر فرماتے ہیں یہ ضروری تو نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھے مرنے والے تھی تیہ تصویر میں بھی مار جاتے ہیں واہ 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 سبال اللہ آئے نہیں مکڑا کہ ایک امتی لگی یہ تیہ جو ناک ڈس پر پہتے لگی ہے پروازے تا قم میں چناتے مار جاتے ہیں سبال اللہ لیکن صرف کلللہ المحبت اتاب قرن نیلوڑ کوئی نہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے اللہ کرے کہ یہ دل حسینی ہو حسینی دل وہی ہوتا ہے جس میں قرآن کی محبت ہو حسینی دل وہی ہوتا ہے جس کے نماز سے شغاوہ سلو نماز سے محبت ہو نہ نماز نہ روزہ تیجی دل بھی حسینی ہے میں نہیں مانتا ایسی محبت کو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں تو امام علی مقام امام صلی اللہ علیہ السلام نے اسلام کی سرگلندی رواز پہ اپنے کمبہ قربان کر دیتا ہے کہ میرے امام نے اپنے جان بھی قربان کر دیتی ہے کہ اپنے نانا جان دی امت روزہ تیجی دیتا ہے صبح پڑا چھوڑے لوگوں حسینی اوئی ہوئے گا جرہ اللہ دے قرآن دے نام محبت کرے گا حسینی اوئی ہوئے گا جرہ نماز دے نام محبت کرے گا میرے امام نے سر گھٹایا ہے سجد دی حالت میں سر گھٹایا ہے قرآن پڑھے آئے اللہ توانت بتا لگا نیدے دی نوک دے چڑھ کے قرآن پڑھے آئے اپنے نانا جان دی امت روزہ سے آئے لگا حسینی اوئی ہوئے گا جس نو سجد وچ سکون مل جائے حسینی اوئی ہوئے گا جی دی زبان تے کانا نہیں ہوئے گا جی دی زانتے اللہ تو قرآن دے نام محبت کرے گا بہ 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 لے کے آج ساری ساری رات ناجال اپنے مبیل دی سکریل تھے انڈیا دے درامے دے فلم دیکھے آکے میں صبح حسینی او نا نا میرے بھائے حسینی اوئی ہو دائے کری رات گزرے پیرے ایرہ ایرہ کام نہ کرے بلکہ رات جی دی گزر جائے اللہ تو قرآن پڑھ دیا گزر جائے وہ محزست زمانے میں مسلمان ہوتا ہم خان ہم یہ تارتی قرآن ہوتا حسینی اندے لوگوں دن شاہ جان بادشاہ گزر ہے ہندوستان دا اندے ہو دین حسینی میں تو انہوں دسنا چانا ہے کہ حسینی ہے ہندوستان دا بادشاہ شاہ جان نہ سڑے رہے نہیں بھی سڑے رہے دے آج سوڑا شاہ جان ہندوستان دے مسلمانہ دا بادشاہ گزر ہے اس نے جناب دے علی جدو ڈلی دی جامعہ مسجدہ سنگے کو نیاد رہا کر سینا تے سارے لوگوں نے بلایا آج کل ہم بھی بلاتے لیکن مڑھے لوگوں کو بلاتے ہیں بلاتے ہم بھی ہیں لیکن ہمارا مطمئے نظر کچھ اور ہوتے ہیں اے بظاہر تے پادشاہ سن حقیقت وچ اللہ دے بلی سن آپ نے سارے لوگوں دعویت دیتی ہیں مسجدہ سنگے پریاد رکھڑا ہے سارے لوگیں آگے بڑے بڑے مطاقی بڑے بڑے پریدگار اور پہلی اٹ لاری ہے مسجدہ سنگے پریاد رکھڑا ہے آپ نے فرواینا گا پہلی اٹ مسجدی رکھ زگنا ہے جس نے جدو دا ہوش سمال آئے جڑا جدو دا پانے گایا ہے نماز تاجد کلا نہیں ہوئی ہے ڈ joints سنو فراش دا پتا ہوئی رہی ہے صبح دی نماز میں سارے کلا آگئی ہے نشدہ می찍 لمحонец ہوں ت проч Beast وہ پھر بھی جنابِ علی اہلِ ایمان سن ساڑھے برکہ کوئی اندہ کودے ہی اگے ہو جاندہ آج ہی میری کوئی نہیں ہوئی جی اے جی ریاض کل ہوں گا اللہ معاف کرے آج ہی دس قرآن مجید پڑھیں جی ہاں ماشاہ اللہ پاک ہدایت اطاف رہا ریالٹی کوئی نہیں سب تسنو سب بناوٹ سب دکھاوا سب رہا تو سب ماشااللہ چنگے لوگ ہو میں اپنی گل کر رہا ہوں تو سب ماشااللہ چھے لوگ ہو جو تو اڑا ظاہر ہوئی تو اڑا پاتے نہیں اللہ حسنِ ذن قائم رکھے آمین اللہ وہاں پر کبیرہ ان خموش ہوئے وہ اگے نہیں ہوئے بار بار علال کی تجارہ ہے وہ جی دی نماز و تاجد قضانے ہوئی جی دی نماز و تاجد قضانے ہوئی وہاں پہلی اٹھ رکھو اگے آمین اے جنابِ علی سکوت تاری ہو گئے آئے سارے مجھوے تھے کوئی پتہ اگے میں جی دی راستے تیارے ہیں بار بار علال کی تجارہ آئے آخر مادش آئے اپنے نظرنو جکا ہے اپنے سرنو جکا کے کہے لکا اے اللہ کریم دا میرے دے احسانے اللہ کریم دا میرے دے وزلے میں نے جدو دا ہوج سبالہ ہے جدو دا میں پانے گایا ہے آج تک میری نمازے تاجت کذار نہیں ہوئی ہے ایسے ہوں میرے حسینی جنتیہ راتہ اللہ دی یاد اچھ کو در جار ایسے ہوں میرے حسینی جنے رات لو جا کے اپنے مالک لو جاد کر دے جنے راتی کل کرے ساری لو دے کہ نید اکھاتی تو دے فجریوں گرگار صدا تے سب تو نیمے ہو دے سبہان اللہ سبہان اللہ دونہ صبح اٹھ کے گلیاں ڈانوی کا دے نہیں پائی بھائی سی تاجت پڑھ دے آہا میشہ خوان اللہ میشہ موسیقی تے ہوں دے نہیں حسینی خرمایا میں جدو دہو سمالہ میری نماز تاجت خزانے ہوئی اور سلطان محمود غزنوی یہ بھی بادشاہ گزرائے سنائے سلطان محمود غزنوی جدو سومنات اقلہ فتح ہوئے تے دروازہ کھولا بھی تے بدھ توڑ رہے سنس اگے بہت بڑا بدھ سی انہوں توڑوں لگے نا تو ہندو سارے آگئے ہیں انہوں جنا اشرفیہ در دھیر قدم میں کر دیتا کہیں کہ جی مربانی کرو اس سے نہ توڑو کیا جملہ ارشاد فرمایا سلطان محمود غزنوی میں اگر اللہ کریم میں توفیق عطا فرمائے میں جامعہ تربار سلام پیش کروں سلوٹ پیش کروں سلطان محمود غزنوی نے کیا سنہ جنہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میں اہلی چاہتا کہ آڑ والی نسل میں سلطان غزنوی فروش تے نہ لیاد کرے بلکہ میں چلا کہ آڑ والی نسل میں سلطان غزنوی شکم تے نال نہ لیاد کرے اے ہرکار حسین تے غلام حضرت امام حلی مقام حسین علیہ سلام سبق دیتا کہ نماز بھی نہ چھوڑ کران بھی نہ چھوڑ ایک تے تاریخ رقم کی تی حضرت امام حلی مقام حسین علیہ سلام نے مدینہ تو لے کے کربل آتا دوسرا باب رقم کی جناب سید زینب سلام اللہ سبق اللہ آپ نے کربل آتا لے کے واقع مدینہ تک تاریخ رقم کی تی اہا عوضے تک حقی ادا نہیں عوضہ تک سیدہ پاک زکر نہ کی تا جائے جناب علی قیدی ہو گئے لیکن ذری زبان تی جاری الحمد اللہ اللہ اکبر کیا بات سب آکے نکالے گئے کوف حجور سوٹی ہیں اپنے اپنے مقانہ کو آپ نے فرما اِن صدقہ حرام اے صدقہ اے ساڑھے حرام اسی لیڑ والے نہیں اسی تتقسیم کرن والے فروایا اسا دین والے آتا کرن والے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ پاک جتی بھی خطبہ ارشاد مولا علی خود بول رہے سبحان اللہ اللہ مابو پہ نوٹ بوس دین رہے جناب اعلی اگر صحابی رسول میں تیری کردن کلو کر لی آپ نے فروایا صحابی رسول بڑا خیال خاندان رسول خیال کیوں نہیں آیا جناب اعلی پھر کفر چل آئے اللہ غفر کبیرہ تھی یزید کو لایا لگا کہ زین الابدین دسو میں جتا یاد حسین جتی ہے آپ نے فرمایا چک کر جدو بیلہ آیا تو میں دس ہنگا موزن کھڑا آیا ازان پڑی جدو پہنچے اشیاد محمد الرسول اللہ آپ نے فرمایا یزید محمد تیرا نالا ہے یا حسین نالا خاموش آپ نے فرمایا تیرا نالا ہے تو جتی ہے حسین نالا ہے پھر حسین جتی ہے جدو بی موزن نے ازان پڑ لیے میرے پاک امام دی فتح دا اعلان ہندر رویگا اللہ برکبیرہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر آپ نے نالا جان دی شریعت دی خاطر آپ سب کچھ عربان کی تا اگر اصلا بھی حسین ہون کا دعویٰ کر دیں تو پھر نماز دی پابندی کرو تیر قرآن شریف دی تلاوت دی پابندی کرو ایک قرآن میں روای اگر تم بڑھے گا تیری دنیا کی زندگی بھی بھار آئی تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی آخرت بھی دیڑا بیڑا بار ہو جائے اور حضرت امام مقام امام حسین اسلام دا ای میسیج ای پیغام کہ اسلام دی خاطر اگر جاندیت چلی جائے لیکن نبی دی شریعت حرف نہ آئے نبی دی شریعت حرف نہ آئے جناب حضرت عمر کا ملے آئے جیدہ کھائیے ہوتے عید گائیے صرف کھائیے نہیں عید بھی گائیے جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ حاج کی تا حاج کی جناب علی واپس ہوئے جنگل شروع ہوئے ایک درخت آپ آئے تھے آپ کھڑے ہو رون شروع کر دی ساتھ یہ پوچھے جناب علی فرمایا یہ خطاب دا بیٹا جس اٹھ نہیں سن چرانے آگے اٹھ نہیں سن چرانے آگے میں اپنے باپ خطاب نے بھیجی آئے میں آکے کھیڑ ہو گیا کھیڑ دا پیسا کوئی اٹھ در جاوے میں سلی گئی اٹھ سمبھال دا جناب علی میرا باپ آیا اس میں میں تھپڑ مارے کہ تو اٹھ نہیں سمال سکتا تو پھر آپ یہ خمی چاس ہوا گیا آپ نے فرمایا کمری والے نے ساڑھے تے کتنا کرم فرمایا ہے کتنی میربانی فرمایا کہ ناچی زرعہ لبی رشق ہے کمر بڑھا کر چھوڑے سرکار صدقہ سکھا رہے جس ہو اس طرح زندگی گزارو تاکہ کل قیامت والے دن حشر والے دن سرکار ہے نا فرما من میرا تعمیت ہی نہیں بلکہ نہیں سرکار فرما من باب خود پر جس نصیر آئے سہار اللہ سہار محمد کا علامہ سہار اللہ پھر دسند دی لوڑ نا بند دا کردار سو جناب عمر پاک دو زمانے دے جنے دا راسی محمد کم نہیں سنچنگ کسی آگ دس عزی کم چیگ نہیں ان میرے بانی فرما کس سمجھ آپ نے فرما بلاؤ کو لہا دے تیرا نا کی توجہ در رکھے آج دل اللہ ما شا اللہ نام یا سا جید بھی رکھ بھائی محمد یا احمد نائنہ لوڑا ضروری کئی وزروں کے ایسے گھرے اللہ ساتھ ساتھ کتہ رتا فرنا انہوں نے ستن ستن نام محمد راک چھوڑے سرکار کریم نے اسماع کے اپرے بچے دینا رکھو جو دنازی محمد کم نہیں سجھ جنگ جناب عمر نے تیرا کیا بات سباناللہ